پندرہ پندرہ زار روپی ایک ایک بلو دیتے ہیں کہ پکھے دا بیلاند ہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر زار روپی ہم نے گریبوں کو آ جاتا ہے پنکھے سلانے سے ستر ہزار بیلاند ہے تین تین گھروں میں کام کرتے ہیں تو پھر ایک جو سیلری ہوتی ہے وہ بل کی جگہ چلی جاتی ہے کس سے امید ہے؟ سان امران ہاتھ امید ہے آئے گا تسوارے گا اچھا تو جب آیا تھا تب اس نے کچھ کیا تھا؟ جب سے وہ بچارہ جیل میں لگتا ہے ہم بھی جیل میں چلے گئے جیسے ہی بل آنے والے ہوتے ہیں لوگ ہمیں کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں اور اب تو بل آ بھی چکے ہیں جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اس مرتبہ جلیف دیا جائے گا آم عوام کو آپ میرے پیچھے جھگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اور ان کو بل کیسے آتا ہے یہ بھی بل سے پریشان ہے یا نہیں توہیں انہی سے جانتے ہیں بل آتے آپ کے گھر؟ بڑے کتنا بل آیا ہے؟ دادہ زہار یارہ یارہ زہار اتنا زہار؟ ہاں چلاتی کیا ہے؟ پکھا تے اے بھلا بھلا صرف ایک پنکھا ہے آپ کے گھر ایک لائٹ ہے اس کا بڑا بڑا ہزار بل بڑا بل کل دین پہ تو پھر اتارتے کیسے ہیں؟ پھر کس لی کی کر یہ پھر رو پیٹ کے توہر نہ پھر نہ کھاں گے تاہر دانگی گے ساری بل کتنا آیا ہے؟ کتھا بل تو بہت آ رہا ہے کتنا آیا ہے تقریبا؟ یہ تقریبا نیدر ساٹھ ساٹھ ستر ہزار بے آپ نے گریبوں کو آ جاتا ہے اچھ ساٹھ ستر ہزار یہاں پہ جھگیوں میں رہنے والوں کو آ رہا ہے؟ آ رہا ہے آپ کیا چلا رہے ہیں ایسا؟ یہ پنکھے چلا رہے ہیں اور یہ لائٹے چلا رہے ہیں پنکھے چلانے سے ستر ہزار بیلان ہے تو پھر اتھارتے کیسے ہیں؟ اتھارتے کیسے ہیں؟ کوئی گھر کا سمان بیچ دیا یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اپنی چیز بیچ کے پھر اچھا کر ہم اندر آ کے دیکھیں تو صرف ایک یہ ایک بلپ لگا ہوئے یہاں پہ اور ایک کھولر ہے وہ بھی آپ یقینیان رات کے وقت چلاتے ہوں گے بس میرا دبنڈا ویاسے پوڑا چکڑا ہے مینے نے ساڑا ملجی ساڑا ویکھویا حال حکومت کو کچھ کہیں گی کہ بل اتنا کیوں آرہ ہے؟ حکومت اچھی ہوتے ہیں حکومت اچھی ہے حکومت نے آپ کو ریلیف نہیں دیا وہ کہہ رہی ہے ہم ریلیف دیتے ہیں نہیں ہمیں ہمیں نہیں دیتے ہیں ہم اپنی کار کے مزدوری کھاتے ہیں بل آ رہے ہیں کتنا آرہ کار پندرہ پندرہ زار پی ایک ایک بلو داتے ہیں ایک پکھے دا بیل آنڈا بل کیسے دیتے ہیں پھر ایک اس تانل دے کدھی پھر کوٹھگا نے تو کام کر کے دی ایک آور دیئے گی ہے جڑا کوٹھاور چھے بیٹھے نون نہ دی رہتے گی بس او تنخواد بیچے پھر کٹا دے آپ کو کتنا بھی تقریباً سب کے اتنے بھی ہمارے گھر میں پہنچ سے نہ کوئی ستری ہے نہ کوئی پریج کچھ بھی نہیں ہے ایک گھر میں پڑا ہوا ہے صرف کوئلر کام کرتے ہیں تو پھر ایک جو سیلری ہوتی ہے وہ بل کی جگہ چلی جاتی ہے پھر کوئی بچوں کا راشن اسی لئے تو ان بچوں کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں سکول میں ہم ہی ان کو بھیجی نہیں رہے ہیں کھانا بھی جو ہے ایک ٹائم ہی کھلاتے ہیں ان کے حالات دیکھیں چاہتی تو آپ بھی ہوں گی بچے سکول جائیں ہم مسلمان ہیں پاکستان میں پیدا ہوں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائے لکھا ہے تو ہم گزارہ کر رہے ہیں بچوں کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل کبھی اللہات اچھے آئیں گے اچھا امید ہے آپ کو انشاءاللہ کس سے امید ہے سان امران ہاتھ امید ہے آئے گا تسوارے گا تو جب آیا تھا تب اس نے کچھ کیا تھا آہا ہودو کھیتا سے کوشت بیٹا سانڈی بڑا کش کیتا سے سانڈی روٹی بڑی اچھی چال رہا ہے سانڈے بچے ہندے اللہات ٹھیکس ہے اب جب سے وہ جارہ جیل میں ہیں لگتا ہے ہم بھی جیل میں ہی چلے گئے اچھا پہ بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جیسے تعلیم کی بات ہو رہی تھی تو ایک بچے اسکول جاتے ہو جی پہلے جاتے تھے جب سے وہ اندر گیا تو اپنی جا رہا ہے سکول اندر گیا ہے اس کے بعد سے حلات اور خراب ہوگی سکول جانت ہوگی جب وہ آئیں گے پھر شروع کر دیں گا پڑنا بچے بچے کے ذہن میں بھی ہے کہ وہ آئے گا تو حلات ٹھیک ہوں گے سکول جاتے ہو آپ کون سی کلاس میں ہو بڑے ہوگی کیا بنوگی ڈاکٹر آپ سکول جاتے ہوگی آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہوگی سب نے بڑے ہوگی آپ جاتے ہوگی دل کٹ ہے جانے کا کبھی بھی سکول نہیں گئی کبھی بھی نہیں گئی یعنی کہ یہاں پہ یہ بچے ان سے ہم نے بات کی جن کے پاس وسائل ہیں جو کہ فسیلٹیز جن کے پاس اتنی ہیں جو سکول پڑھ سکے وہ سکول بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں سپارا جو ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ صرف بات ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں ان کے والدین نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم کیسے اپنے بچوں کو سکول بیٹھ سکتے ہیں تو حکومت سے ان کو کوئی امید ہے کہ حکومت ہی ان بچوں کے لئے کچھ کر سکتی ہے کیونکہ تعلیم کا حق صرف جن کے پاس پیسے ہیں ان بچوں کے لئے نہیں ہیں تعلیم کا حق ان بچوں کے لئے بھی ہے کیونکہ یہ بچے پڑھ لے کر ڈوکٹر بننا چاہتے ہیں تو خواہشات تو ان کی بھی ہیں تو ان کی ساری امیدیں وہ حکومت سے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر آ کر دیکھیں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر آ کر ان کے لئے کچھ کریں